میں نے منگل کے دن یہ وظیفہ کیا مغرب سے پہلے اچانک کوئی آیا پچھتر لاکھ مجھے دیئے اور واپس چلا گیا جھوٹ لگتا ہے تو آزمالو پتہ چل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین منگل کے دن جو شخص بھی تین بار صورت اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا اور رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا جتنا کچھ بھی سوچے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا کیونکہ آج کے دن آپ کی دعا رد نہیں ہوگی آج منگل کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ ہے اس میں اللہ پاک کے ناموں کے وظائف کا ذکر کریں گے جو کہ دو ناموں کا ایک مجموعہ ہے اس کو اسم آزم بھی کہا جاتا ہے اکابرین کا کہنا ہے کہ منگل کے دن میں جو بھی ان عامال کو کرے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی جو بھی پریشانیاں ہوں گی جو بھی اس کے معاملات ہوں گے اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے نام ہیں ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کریں اکابرین کا کہنا ہے اگر ان عامال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو ان میں بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے آپ منگل کے دن اس عمل کو کریں مغرب کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر چاہیں تو آپ کسی بھی ٹائم جو ٹائم صحیح لگتا ہے اس ٹائم کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس چوبس گھنٹے ہیں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے جو ترتیب جو طریقہ کار جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا بڑا ہی قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولئے گا کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گیران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں رب اس کو جھکنے نہیں دے گا ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے حاضر ہو جاتا ہے تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے جو مانگتا ہے اسی لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے منگل کے دن کا یہ عمل بتایا جا رہا ہے تو جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا تو ناظرین آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنے دکھوں بری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں مسیبتوں سے نجات مل جائے گی کیونکہ صورت اخلاص کی بہت فضیلت ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں بڑے جلیل القدر یہ صحابی ہیں بڑی دیر تک حضور کے خدمت میں رہے یہ صحابی حضور کے پاس پڑھتے تھے علم دین حاصل کرتے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد بارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا صرف بارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا تو اس کی حاجات پوری ہوں گی اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث حدایت رحمت اور شفاہ ہے قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے اس کے ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت صورت اخلاص ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدیں ہیں جو انسانوں کے دینی و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور صدارنے میں معصر طاقت رکھتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ نواقف ہیں چار آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں اس تحریر میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس صورت کے شان نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مشرقین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کی اصاف بیان کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے قلو ہو اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور جب ہم کہتے ہیں قلو ہو اللہ احد اللہ ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے یہی توحید الوحیت ہے توحید ربویت توحید اسماع و صفات توحید کی یہ دونوں قسمیں آیت اللہ السمد میں موجود ہیں اللہ بے نیاز ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی محتاج نہیں ہے بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے ایسا کامل کے تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہے پس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہے وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اسی کو توحید و ربویت توحید و اسماع صفات کہتے ہیں لفظ احد اور سمد یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں دوسرے مقام پر ذکر نہیں ہوئے اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماع صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں احد کا معنی اکیلا اور یکتا یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہونے میں رحیم ہونے میں عالم الغیب ہونے میں رزاق ہونے میں اور حی قیوم ہونے میں یعنی سارے ناموں میں اکیلا و یکتا ہے لفظ سمد میں کمال کا معنی ہے یعنی ایسا سردار جو اپنی سرداری میں کامل ہے کسی قسم کی کوئی نقص اور کمی نہیں یعنی اللہ تعالی رحمان ہونے میں رحیم ہونے میں عالم الغیب ہونے میں رزاق ہونے میں حی قیوم ہونے میں یعنی ساری صفات میں کامل ہے احل الاحد اور سمد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے کیونکہ اسمد وہ ہوتا ہے جس کا نہ جوف پیٹ ہو اور نہ احشا انتنیاں وغیرہ ہو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے چنانچہ ارشاد باریتالہ ہے آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا نہیں لیتا لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں دوسری فضیلت محبت الہی کا حصول محبت الہی ایمان کے لوازمات میں سے ہے اور کسی بھی انسان کا عقیدہ توہید اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے خالقی حقیقی کو دنیا کی ہر چیز سے محبوب نہ بنا لے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے انہی ذریعے میں ایک آسان ذریعہ صورت اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور صحابی کو اس لشکر قائد مقرر کر دیا جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی کرات کے قاتمے پر صورت قلوہ واللہ احد پڑا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے پوچھنے پر اس نے کہا کہ یہ صورت رحمان کی صفت ہے مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ صورت اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے جو شخص صورت اخلاص کی تلاوت پر مداومت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارہ بن جاتا ہے چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام صورت اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب و مقبول ترین انسان بنا دے گا چنانچہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تب ہی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت و احترام انسان بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ صورت اخلاص کی مستقل تلاوت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو صورت اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشکبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے تو ناظرین میں آج آپ کو صورت اخلاص کا خاص عمل بتا رہا ہوں تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے اس سے آپ کو ترقی ملے گی عزت ملے گی شہرت ملے گی مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا آپ ہمیشہ زبر رہیں گے ہمیشہ فتح ملے گی اور اس طرح آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہگار بھی ہوں گے اور اللہ کا بابال اللہ کا کہر بھی آپ پر نازل ہوگا اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے شادی کے اندر رکاوٹ ہے کاروبار کے مسائل ہیں رزق کی کمی ہے اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی جھکنے کی ضرورتیں نہیں پڑتی کیونکہ رب رزق ہی اتنا عطا فرماتا ہے کہ اس کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے رب پھر سارے دردوں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے تو آج ہم نے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہم اس ساری زندگی کسی کے سامنے جھکنا ہی نہ پڑے لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے پس رب کی بارگاہ سے آج مانگ لیں آج مانگنے کا دن ہے تو میں عرض کر رہا تھا جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کی ایسی ہی ہے جیسے لاتری نکل آئی لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں عبادت کو سمجھتے ہیں تو ثواب کو نہیں سمجھتے میں سمجھتا ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے اللہ کے ساتھ اس کی محبت جو ہے اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا بس رب کے بندے بن جاؤ رب کے دین کے خادم بن جاؤ انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی آخرت میں بھی بہتر ہوگی حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کریں رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو عجر مل جاتا ہے تو کیسا وہ رب کریم ہے آج رب کی عبادت کریں خوب کریں دل جمعی کے ساتھ کریں یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے اسے کوئی منگتا خالی نہیں جاتا رب کسی کو خالی واپس نہیں لوٹاتا اس لئے ضرور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہوگا وظیفہ آپ نے منگل والے دن کرنا ہے اور کسی بھی دن نہیں کرنا اور صرف دن کی پابندی ہے باقی آپ جب چاہیں جب جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلے نو مرتبہ آپ نے تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد نو مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے نو بار ہی درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں درود ابراہیم آپ نو بار پڑھیں گے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھنے تاکہ سواب ہو اللہم مصلع علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے قلوہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوان احد اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرمالے گا اس کے بعد اللہ پاک کے دو نام یا حی یا قیوم کی ایک تصویح پڑھنی ہے اس کے بعد پھر آپ نو بار درود پاک پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا دولت چاہتے ہیں عزت چاہتے ہیں شہرت چاہتے ہیں آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں ارض کریں باری تعالیٰ میرا فلاہ کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے تیرے حکم کے وغیر ایک پتہ ہل نہیں سکتا جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں اور آپ نے دعا کرنی ہے بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح و شام تین بار صورت اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین